موت کی دوا آماتم برمحمد والے محمد بلندتر صلابات ہمارے مہمانان گرامی اور شاہی جعفر صاحب کے چاہنے والے آج تاریز تشریف لا رہے ہیں میکسکو سے خصوصاً تشریف لائیں یہاں پہ مجید افتر صاحب میکسکو سے تشریف لائے ہیں خصوصاً آج کے پروگرام کے لئے بہت جب مولم میں طویل سفر ہے ملکہ وہاں سے ڈائف کر کے تشریف لائیں ہمارے لئے میں کہہ یہ رہا تھا کہ بہت شمی بہت حضورت اور جب سامین میں زیا بھائی اور ریاض بھائی جیسے لوگ موجود ہوں تو اترنے کا دل نہیں کرتا لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری نظر جو ہے گھڑی پر ہے نور جو مجھے ڈاکٹر ساتھ کو بٹھانا ہے تو اس نے جی ساڑھے عادت ہے یہ کہ زیا بھائی ضرور سن رہے ہیں پانچ شیئروں میں بھی اتنی اطار دے گی آپ فکر نہ کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بھائی ضرور پڑھ دیجئے محمد وارد اللہ برنار شہر نے اپنے آخری دنوں میں کہا تھا کہ میرا تعرفات کرائے کرو اس لیے کہ جو مجھے اب نہیں جانتا اس کے جاننے سے مجھے کوئی شکل ہوگی تو ہمارے جو مہمان آرہے ہیں اتنے ان کے اپنے حنر میں اتنے یختہ ہیں باقی ان کو کسی تعرفت ضرورت نہیں ہے میرے پاس فکر بھی نہیں ہے ان کے تعرفت کے لئے تو اس لیے بہت مختصر سا ہوگا سلسلہ تو آپ ظاہر ہے کون واقف نہیں ہے زیا بھائی سے کون واقف نہیں ہے عارف امان سے کون واقف نہیں ہے جناب مجید افتر صاحب سے اور کون واقف نہیں ہے مجھ سے اور ہم لوگ ہیں ہی کیا کیونکہ اس وقت جو ہے مائک میرے ہاتھ میں تو اس لیے بہت مختصر تھا کہ تیزی سے ہم اپنی منزل کے تام طرف پہنچیں میرا بہت پیارا درست میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا اس قدر بڑا احسان ہے حضرت آلی کے سلسلے میں کہ کیا کہا جائے کیا کہا جائے ہماری نسلوں پر احسان ہے ہر مجلس میں ان کا موجود کی ضرورت ہے ہر منطبت کی محفل میں ان کا موجود کی ضرورت ہے ایک شہر ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں ان کو بلانے سے غیر آج پھر پڑھوں گا کہ نقاش میں امیر ہوں شاید اسی لیے نقاش میں امیر ہوں شاید اسی لیے زر کا میرے حساب ابو زر کے پاس ہے بہت ملتمی سے بڑی محفظ ہے تشریف نائی اور بارگاہ امانوں میں نظر میں پیش کرتا ہوں ابو زر محمد والے محمد بلند تر صلی اللہ محمد والے محمد بلند تر صلی اللہ بایرے با عزب profile اللہ صلی اللہ محمد عن ر نعمت ہے جس کسی کو در سیدہ ملے نعمت ہے جس کسی کو در سیدہ ملے دل کو سکون آنکھوں کو عشق عزا ملے دل کو سکون آنکھوں کو عشق عزا ملے اور جنت تو خود حسین کے خدام باٹ دے جنت تو خود حسین کے خدام باٹ دے قسمت ماب وہ ہے جس کربلا ملے خود حسین کے خدام باٹ دے قسمت ماب وہ ہے جس کربلا ملے اور محمد آلے محمد صلوہ شاہر چاہر صاحب کا ایک کنام جو زیا بھائی نے بہت تیس پہنچ سال پہنے سے پہتا ہے آج بہت مقبول ہے اس ہی کے چند اشار پیش کرتا ہوں بذہر بھائی ایک منٹہ آئے جاں چھوڑا سا اس طرح تشریف دائیے تک باہر جو باد میں آنے والے ہیں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد آلے محمد اللہ محمد آلے محمد اللہ صلی اللہ محمد آلے محمد اللہ صلی اللہ محمد آلے محمد شہبر صاحب کی ٹیبیوٹ پیش کرنے کے لئے سارے لوگ بھائی سے بھی تیس organizational امر امام آمال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم آمال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم مرنے کے لیے تُو نے جب مزن نہیں پایا خدمت میں شہدی کی خط باپ کا پہنچایا اور پھر عشق مسلسل تھے اور شاہ کا چہرہ تھا پھر عشق مسلسل تھے اور شاہ کا چہرہ تھا ہر یاد آگئے کچھ پیموں اے چاگ بدن قاسم پامال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم اور میدان سے جیسے ہی آواز تیری آئی فوجوں کی طرف جھاکے آباز بھی سرور بھی اے بھک دڑ جو مچیرن میں ہر سمت قیامت تھی اے بھک دڑ جو مچیرن میں ہر سمت قیامت تھی پھر رک نہ سکا توفان اے چاگ بدن قاسم پامال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم اے خیموں میں قیامت ہے کبرہ پہ فلک ٹوٹا اے رونے کی سزائیں ہیں مادر کو ہوا سکتا اے نوشات کو چاگر میں لاتے ہیں شہے والا اب ہو گیا گھر ویران اے چاگ بدن قاسم پامال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم کچھ دیر میں دلغن کے ہاتھوں میں رسن ہوگی اے چاگ دیر میں دلغن کے ہاتھوں میں رسن ہوگی اے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی آنکھوں میں چبن ہوگی اے تیہ ہوگا سفر تنگا کیا دل پہ تھکن ہوگی اے ٹوٹے ہوگا سفر تنگا کیا دل پہ تھکن ہوگی اے مٹی میں ملے ارمان اے چاگ بدن قاسم پامال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم اے سب فرش عذا پر ہے تقریب روسی میں اے سوغات ہے ماتم کی عشقوں کی روانی میں رتا غشر ہے غم شاہد اس مجلس شادی میں رتا غشر ہے غم شاہد اس مجلس شادی میں غم خار ہے سب گریان اے چاگ بدن قاسم پامال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم پامال سمیں اسفان اے چاگ بدن قاسم محمد و عالم حمد صلو اللہ محمد و عالم حمد صلو اللہ محمد و عالم حمد محمد و عالم حمد مجھے مرسیہ پڑھنے کا کہا تھا تو سنی میں دو تین مرسیہ کی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ اے عالم حمد صلو اللہ واقع رہا یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں ارے قتل شبیر ہوئے گشتہ ہے غم روتے ہیں اور اے بیڑیاں پہنے اسیرانے ستم روتے ہیں ارے حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بغم روتے ہیں سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں وہاں اے حسین ارے درو دیوار سے آتی ہے صداحہ حسین ارے نہ دل آسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے بات ارے کوئی اتنا نہیں جو روئے ذرا بیٹھ کے پاس ارے غم بغتر کا ہے پچھلا پہر کا نیرات ارے دل آسا کو فقط غزرت مابود کی ذات ارے دل آسا کو فقط غزرت مابود کی ذات اوہ قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا ہے ارے کوئی اٹھتا ہے کوئی خات پہ گر پڑتا ہے کوئی اٹھتا ہے کوئی خات پہ گر پڑتا ہے اور قائدہ یہ ہے یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں ارے خاتریں کرتے ہیں راحت انہیں پہنچاتے ہیں ارے یہ تمانچوں پہ تمانچیں انہیں کھلواتے ہیں ارے یہ ستم بلتے شہنشاہ مدینہ کے لیے ارے سیلیاں شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے یعنی آپ کی پوتی کا جب ہے عالم ارے سہمی جاتی ہے کہ آج جائے نہ شمرِ عظلم اور حسنِ ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے دم ارے ننے ہاتوں سے کرے باق کا کیوں کرماتا ہے ارے ننے ہاتوں سے کرے باق کا کیوں کرماتا ہے اور آہ جب کرتی ہے کب عرشِ بری ہلتا ہے ارے یالی آپ کی پوتی کا گلا چلتا ہے یالی آپ کی پوتی کا گلا چلتا ہے